تعداد اور ان کو ریلیف کتنے ریلیف دی گئی اور کہاں کہاں دی گئی کتنے مکانات تعمیر کیے گئے تو اس کا جواب انہوں نے جو دیا ہے جناب سپیکر مایسکون ہے جناب سپیکر مایسکون اس لیے ہے کہ یہاں تمام مالوے کو صوبوں پر ڈال دیا گیا ہے اگر صوبے اس کے ذمہ دار تھے اور پی ڈی اے میں اس کے ذمہ دار تھے تو پھر وزیراعظم صاحب کا ہلیکیپٹر میں دورہ کرنا آرمی چیف کا دورہ کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے جناب سپیکر جناب سپیکر سوال کر رہا ہوں تھا بزرہ بزرہ بات تو سنیں نجی حقیقت یہ ہے جناب سپیکر اگر آپ لوگ جو مرکز کی طرف سے انداد آپ نے دی ہے وزیراعظم پاکستان نے جو انداد دی ہے یہاں ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے اور صوبوں کے سطح پر ہر صوبے سے تین تین چار چار امین اے اور وہاں کے صوبائی حکومت کے اہلکار اور مرکز سے بھی اس طرح تو آج آپ کے کرکردگی سامنے آ جاتی مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے حلقے میں کیا ہوا کتنے لوگوں کو دیا گیا وہاں لوگ رو رہے ہیں کہ پہلے ہمارے نام چترال سے بار بار فون آ رہے ہیں کہ لس میں شامل تھے آپ کہا جا رہا ہے کہ لس میں نہیں ہیں اور بینک کو ہم نے بیج آئے بینک میں جا رہے ہیں تو وہاں دس بندوں کے بجائے ایک بندے کا نام آگیا ہے جناب سپیکر یہ حالات ہے اس کا ایک تو جائزہ آپ لے لیں میرے خیال میں اس سوال کو آپ کامیٹی کے سبرت کر دیں وہاں تفصیلات سے بات ہوگی کہ میرے خیال میں ابھی تک سلاب زدگان کو وہ ریلیف نہیں دی گئی جو ریلیف دینا چاہیے تھے یا جتنے پیسے ان کے لیے مہایا کیے گئے ہیں اور سے مطابق ان کو ریلیف نہیں دی گئی اس کی تحقیقات ہونے چاہیے گا جناب مرتضی جعوید اباسی صاحب معزز ممبر صاحب نے کیا ہے اس سوالے سے یہ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سارا معاملہ صوبوں پر ڈالا جاتا ہے یہ آئینی معاملہ ہے اس اہوان نے اٹھارویں ترمیم کے بعد جو اختیارات جو ذمہ داریاں صوبوں کو دی ہیں وہ آئین میں اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے اس وقت تک جناب سپیکر تین صوبوں سے مرکزی جو ان ڈی ایم اے کا ادارہ ہے مرکز مرکزی حکومت کے زیرے کنٹرول کام کرتا ہے اس کو تین صوبوں سے جو مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں مکانات جو پارشلی جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا ہے اور دو کا بھی رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا جو جب پانچوں صوبوں سے آ جائے گا تو پھر یہ پلاننگ کمیشن میں جائے گا اور اس پہ امداد دی جائے گی وزریعظم صاحب نے ریلیف جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس کے مطابق دس لاکھ روپے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وفاقی قمط نے وہ پیسے ادا کر دیا نمبر ایک اور جو مکمل طباہ حال مکانات ہیں اس کے لیے پانچ لاکھ اور جزوی طور پر جو طباہ ہوئے ہیں اس کے لیے ڈائی لاکھ مقرر کیے ہیں تو یہ ابھی ان پروسسر اور صوبوں نے اپنا جو انہوں نے کمپنسیشن دی ہے جناب سپیکر وہ جو انہوں نے حد مقرر کی ہے وہ مختلف ہے وہ بہت سی جگہوں پہ دی جا چکی ہے بہت سی صوبوں پہ دی جا چکی ہے جو ان کا سوال ہے بنیادی دو ایک جو تعمیر کیے گئے ہیں کوئی مکان تعمیر نہیں کیا گیا مختلف اداروں نے مختلف جگہوں پہ مختلف کالونیز وزدیاتوں میں مکانات تعمیر کی ہیں حکومت پاکستان نے پانچ لاکھ روپے مکمل تباہ مکان کے لیے اور ڈائی لاکھ جزبی کے لیے جو انہوں نے دوسرا سوال کا ان کا وہ ہے وہ مقرر کیا اور پلاننگ کمیشن میں جب صوبے عداد و شمار بیجیں گے اس کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں گے دوسری جو فصلوں کے حوالے سے تھی ان کی کہ جو ایماؤنٹ جو ہے وہ کاشتکاروں کو ڈسپرس کی گئی ہے وہ صوبائی حکومتوں نے کیا اور ان کا تعلق خیبر پختونخواہ میں ہے ہماری فوڈ اینڈ سیکیورٹی کی منسٹری نے اس کے لیے جو کاشتکاروں کو نقصان ہوئے اس حوالے سے ایک پروپوزل بنائی ہے جو ابھی پلاننگ کمیشن میں زیر غور ہے تو خیبر پختونخواہ کے اندر جو پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے جناب سپیکر اس نے دس ہزار روپے جو فصل ڈیمج ہوئی ہے ایک اکڑ کے لیے مقرر کی ہے اور اس کو کیپ کی ہے پانچ پہ اگر کسی کے دس اکڑ میں فصلیں تباہ ہوئی ہیں اس کو پچاس ازار ملے گا پانچ سے اوپر پانچ اکڑ سے اوپر اس کو نہیں دے گی یہ پروینشل جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے ان کی یہ فارمرز کے لیے پالیسی تھی جس کے دیت خیبر پختونخواہ میں وہ پیسے دیے جا چکے ہیں سردار ریاض محمود مزاری صاحب یہ سپلیمنٹری جی مزاری صاحب کا کھول ہے سردار نتیجی میں انڈروس کرتا ہوں چترالی صاحب کی بات کی کہ پیسہ دیا گیا یہ فیڈل گورنمنٹ نے بڑی افسوس کی بات ہے جو میرا علاقہ جنوبی پنجاب میں رجحان تسیل وہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوئے اور میں نے اسیمبلی میں بھی پہلے بات کی وہاں پندرہ آدمی جی ڈوب کے مرے ہیں ابھی تک کسی کو ایک روپے بھی نہیں ملا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دس لاکھ روپے کے پتہ نہیں پانچ لاکھ روپے جو دینا تھا کسی کو ابھی تک ایک روپے بھی نہیں ملا نمبر ون جو صوبہ نے ادھر کام کی ہے ہم کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ سب پولیٹیکل موٹیویٹڈ تھا ایسے ایسے آدمیوں کو بھی پیسے ملی ہیں جن کا گھر کا کوئی نقصان نہیں ہوا پکے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ہوا ان کو چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے ملا گیا ہے ہمارے علاقے میں اور ابھی تک جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ ختم ہو گیا ہے ابھی یہ بارشوں سے ہمارے علاقے میں پھر سے رود کوئی ہیں آ رہی ہیں اور تباہی مچا رہی ہیں لیکن کوئی گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے جیل میں ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا الیکشن کروانا ہے یا نہیں کرنا اوہ بھئی ہمارے علاقے میں یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے علاقے میں فلڈ آیا ہوا ہے ابھی بھی اسی وقت اس اس وقت جیس میں یہاں بول رہا ہوں وہاں نئے چل رہی ہے کچھ اقلال ختم ہو چکا ہے ادھر سارا پانی ہمارے رجان شہر میں آ رہا ہے لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے تو میں یہ آپ سے بنیسٹر صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ جو ہمارے پندرہ آدمی جو ڈوبے تھے ان کے پیسے آج تا کیوں نہیں ملے وہ تو چلے گئے ہیں چلو جی پرویز علی صاحب کی گورنمنٹ تو ختم ہو گئی مل رہا میرا یہ سوال تھا اب اگر منسٹر صاحب اس کا کوئی جواب دے سکے ہیں تو بہروانی جی مرتضی عوید عباسی صاحب سپیکر صاحب ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ موجودہ حکومت نے جس طرح پاکستان کی تاریخ میں فوری طور پر اپنے وسائل سے پیسے دی ہیں اس کی مثال نہیں مل ستر سے چورتر عرب روپے سے زائد امرجنسی ریلیف کے طور پر بینظیر انکم سپورٹس پروگرام کے ذریعے متاثرین کو چورتر سو کروڑ روپے پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ڈسپرسمنٹ نہیں ہوئی دوسری جناب میرے فاضل ممبر نے فرمایا پنجاب کے اندر ایک سو اٹھارہ لوگ شہید ہوئے ہیں ایک سو پندرہ کو چیک مل چکے ہیں دس لاکھ کے صاحب سے جو فیڈرل گورنمنٹ نے دیئے تین کے رہتے ہیں پورے پنجاب میں اور اس میں وہ جو فرملٹیز ہیں وہ ڈپٹی کمیشنرز نے ایک کرائٹیریا جو تھا اس کے مطابق بیجنی ہے میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں یا تو یا تو ان کے آداد و شمار میں فرق ہے یا پھر اینڈ ڈی ایم اے کو نیشنل ڈیزاسٹر منجمنٹ کو سوبے نے وہ آداد و شمار صحیح ارسال نہیں کیے جناب سپیکر یہ ایوان ہے یہاں اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے سترہ سو ایکی سو کچھ ہیں یا سترہ سو کچھ ہے جو چاہ پانچوں صوبوں نے شہید ہونے والے آداد و شمار بھیجے ہیں فیڈرل حکومت نے اور وزیراعظم پاکستان نے وہ فنڈز اینڈ ڈی ایم اے کے پاس ایشو کر دی ہیں جو ہی وہ فرملٹیز پوری ہوتی ہیں اس میں دی جاتے ہیں یہ میں ریکارڈ پر کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں کیونکہ جب شروع میں فلٹ آیا جناب سپیکر اس وقت آداد و شمار بالکل مختلف تھے جو ہی امداد ملنی شروع ہوئی آداد و شمار بڑھتے چلے گئے اور کئی ایسے آداد و شمار ہیں جو زلی سطح پر ہیں نہ ہی پی ڈی ایم اے کے پاس ہیں اور نہ ہی اینڈ ڈی ایم اے کے پاس ہیں